اسلام علیکم پسکرابرز وٹس اپ پجو بی دے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو کو ہی دیکھ رہے ہوں گے اگر آج میں آپ لوگ کو بتانے والوں کو وٹس اپ کے اوپر آپ کس طرح باز دفع کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بندے کا میسج آتا ہے آپ نہیں چاہتے کہ وہ دیکھے کہ آپ نے اس کا میسج سین کر لیا ہے مطلب لیکن آپ یہ دیکھنا چاہتے ہوتے کہ اس نے آپ کو کیا میسج کیا لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو یہ پتا چلے کہ آپ نے مستج سین کر لیا تو آج میں آپ لوگ کو اسی کے بارے میں بتانے والوں کو کس طرح آپ لوگ یہ ٹرک کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر تو پیرا ٹرک میں اسمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں اسٹرک کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے انسین آپ کو یہ پلی سٹور پر مل جائے گی آپ لوگوں کو یہاں پر ایک اپلیکیشن مل جائے گی آپ لوگوں نے اس کو کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ پرمیشنز ہوگا رہا دینی ہوں گی آپ لوگوں کو اس کو آپ فرسٹم اوپن کریں گے اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا آپ کے سامنے نیکسٹ پر کلک کر دیجئے اور یہاں پر بھی نیکسٹ پر کلک کر دیجئے انسین میں صرف آپ واتس اپ کی نہیں ہے اور ہر 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 سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے اس کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں مسینجر واتس اپ انسٹرگرام وائبر ٹیلیگرام لائن کتے سارے ہیں تو میں صرف یہاں پر جنا تینوں کو یہ ایڈ کر لیتا ہوں نیکسٹ کر لیتا ہے آپ کو یہاں پر ایک اوٹرائزیشن دینی پڑے گی اس اپلیکیشن کو نوٹیفکیشن ایکسس دینی پڑے گی یہاں پر آپ انسین کو نوٹیفکیشن ایکسس دے دیجئے اور پھر آپ بیک آ جائیے اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن لانچ ہو جائے گی آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کو انسین کی طرف سے ویلکم بغیرہ یہ سب سین ہوگا تھا یہاں پر مسینجر کے آئیں گے یہاں پر واتس اپ کے یہاں پر انسٹرگرام کے اگر آپ کو کوئی بندہ واتس اپ پر میسج کرے گا تو آپ کے پاس ایک دو نوٹیفکیشن آئے گا ایک نوٹیفکیشن آئے گا آپ کے پاس واتس اپ کے اندر اور ایک نوٹیفکیشن آئے گا آپ کے پاس یہ انسین کی اندر تو آپ انسین ویل نوٹیفکیشن کو کھولیں گے تو مسیج آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے لیکن واتس اپ پہ وہ سین نہیں ہوگا پہلا تھا تو یہ اب دوسری ٹریک میں آپ کو کیا بتانے والا موٹس اپ سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ بہت سفہ کیا ہوتا ہے آپ اپنے مائل پر کوئی ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایک واتس اپ پر مسیجز آ رہے ہوتے ہیں علاقاتار کسی نہ کسی کے تو آپ کو ریپلائی کرنا پڑتا ہے ان کو اور آپ نوٹیفکیشن سے ریپلائی نہیں کر پاتے ہیں ان کا وہ ایک اور میسج کر دیتے ہیں تو ریپلائی والا آپسین چل رہتا ہے تو آپ کو واتس اپ کھول کے ریپلائی کرنا پڑتا ہے لیکن میں آپ کو بتانے میں ہوتا ہے کہ اس طرح آپ لوگ کس طرح مسیجر میں ہوتا ہے آپ چیٹھ ایڈز آ رہتے ہیں وہاں پر آپ وہاں سے ریپلائی کر دیتے ہیں تو اس طرح واتس اپ کے لئے چیٹھ ایڈز کیسے لائے سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ لوگوں کے اپلیکشن کی ضرورت پڑے گی جو اپلیکشن سے بہت چھوٹی چھوٹی ہی زیادہ بڑی نہیں ہے انسین یہاں پر دیکھ لیجائے آپ اپلیکشن ہے اس کو آپ انسٹال کر لینا اپن کرنا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر پرمیشن دونوں پرمیشن دینی ہے اسے نوٹیفکیشن کی بھی اور اپس اپیئر آن ٹاپ اوورلے پرمیشن بھی دونوں پرمیشن آپ نے دینی ہے اس کو اس کے بعد آپ نے بیک آجانا یہاں سے اور گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کر دینا ہے کلک کریں گے آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ کو کچھ بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح اس طرح کر سکتے ہیں آپ انسٹنٹ ریپلائے مارک ایز پرو اس اب آپ نیکس نیکس کر کے اس کو ٹک پر کلک کر دیجئے یہاں پر آپ کو کوئی ہلپ اگر چاہی ہو تو یہ ہے لیکن اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو کوئی بھی واتسپ میسیج آئے گا چاہے وہ واتسپ کا ہو چاہے وہ انسٹرگرام کا ہو چاہے وہ واتسپ کا ہو جس کا مرضی ہو آپ لوگ کے پاس یہاں پر ساری چیٹھٹس آ جائیں گی اوپر میں آپ لوگوں کو ایک ہلکا سار دیمو کے طور پر دکھا جاتا ہوں ایک دوسری نمبر سے اپنے آپ کو میسیج کرتا ہوں تو آپ لوگ کے پاس یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ چیٹھٹس آ جائے یہاں پر دیکھ لیجئے میرے پاس ایک نوٹیفیکشن واتسپ کھایا اور ایک آیا یہاں پر چیٹھٹ ہے یہاں پر چیٹھٹ آگے واتسپ کے لیے یہاں پھر آپ ڈریکٹ ٹلک کر کے آپ چیٹ کے اندر پہنچ سکتا ہے یہاں سے آپ ریپلائے کر سکتے ہیں کسی کو بھی اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہو اور یہ صرف واتسپ ٹلی نہیں انسٹرگرام فیس بک انسٹرگرام میسنجر اور واتسپ تینوں کے لیے تو آپ کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاس کسی کا واتسپ کسی کا موبائل آتا ہے اور آپ دیکھانا چاہتے ہیں اس نے کس کس سے کیا کیا بات کی ہے آپ اس کے واتسپ میں جاتے ہیں لیکن آپ اس نے وہاں پر ساری چیٹس وغیرہ ڈیلیٹ کر دی ہیں یا پھر چیٹس ہائیڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں آپ نہیں دیکھ پا رہے آپ لوگوں نے کہہ کرنا جیسی آپ اس کے واتسپ میں جائیں گے آپ لوگوں نے ایک سیٹنگ میں چلے جانا ہے وہاں سے آپ لوگوں کو پاس چل جائے گا آپ لوگوں نے set thing پر آنا ہے set thing پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر data and storage usage یہ چوتھا option ہے آپ نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ storage usage یہاں پر دیکھ رہے ہیں calculating جہاں پر لکھا رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہاں پر دیکھیں ساری ابھی سائیڈ پر context آ رہے ہیں اور یہاں پر جو MB آ رہہی ہے یہ مطلب وہ اس کے ہساپ سے بندے سے کتنی بات کیا ہے اس بندے میں یہاں پر میں اس کو ہائیڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ ایم بیس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس اس بندے سے اتنی اتنی باتیں کی ہیں یہاں پر جب سے آپ نے شروع کیا اپنا واتس اپ یہاں تب سے آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی یہاں پر سٹوریج میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے لیکن میں آپ لوگ کو یہی بار ربطانے والا تھا اور ریکار ٹریک اپنا کو بتا رہتا ہوں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اپنا واتس اپ کے اندر آپ گروپ گروپ میں کوئی بھی ایڈ کر لیتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کوئی گروپ میں نہ ایڈ کر پا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اکاؤنٹ میں جانا ہے پرائیویسی میں جانا ہے یہاں سے گروپ میں دیکھیں everyone آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے گروپ میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے صرف my contacts کرتے ہیں صرف آپ کے contacts والے آپ گروپ میں ایڈ کر پائیں گے جس کے پاس آپ کا نمبر ہوگا اور آپ نے save نہیں کیا ہوگا وہ آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا ہے کسی بھی گروپ میں اس طرح آپ فضول کے گروپ میں ایڈ ہوگا سے بت سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ کمال کی tips & tricks whatsapp کے بارے میں نے اسے پہلی 3 tricks تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوتی ہیں لیکن جو گروپ پلتی ہو سب لوگوں کو پتا ہوتی ہیں تو ہاں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار لائک کرو اور پہلے نہیں سکتے تو سبسکرائب کرو کیونکہ آج کی ہمارے ٹیم نے سائیڈ کیا ہے کہ آج کی ویڈیو پہ ہر لائک مارنے والے کو شادی کر لے فینس کی موسیقی موسیقی